اور جسٹ کار دو با ٹھیک 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 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدینا و مولانا ابل قاسم محمد وآلہ تیبین اہلین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہ وتعالی فیقلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قَذَلِكَ يُطِمُنِ مَتَهُوَ لَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِبُونَ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِیِدِ يَارِفُونَنِ مَتَ اللَّهِ سُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَقْسَرُهُمُ الْقَافِرُونَ صدق اللہ علی وآزیب صلوات بر محمد اللہ علی وآزیب اللہ علی وآزیب اللہ علی وآزیب دعا ہے اللہ علی وآزیب ذکر خیر کے صدق صدق معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیئیں دلی دعا ما قبول و منظور فرمائے میرے مطرم سامن سورہ مبارکہ نحل دیئیں کچھ آئیتا میں جناب دے سامنے پڑھندہ شرح فاصل کیتا میرا بانیاں دی طرف حکمیں او دے حکم دے مطابق میں آج دی میڈس پڑھ لیں خالق کائنات فرماندن قضا لکا یتیمو نعمتہو وہی ذات ہے جو تم پر نعمتیں پوری کرتا ہے وہی اللہ ہے جو تم پر نعمتیں مکمل کرتا ہے پہلے نعمتیں شروع کرتا ہے پھر وہی نعمتیں پوری بھی کرتا ہے وہ پوری نعمتیں اس لیے کرتا ہے نعمتہو علیکم لعلکم تسلیمون تاکہ تم تسلیم کر جاؤ وہ نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم ان نعمتوں کو مان جائیں تم ان نعمتوں کو تسلیم کر لیں نعمتیں بھیجنے والا اللہ ہے اور تسلیم کرنے والے اللہ کے بندے ہیں تمہارا حق ہے جو نعمتیں تم تک بھیجی جائیں ان کو تسلیم کر جاؤ اس وقت اللہ اپنے پیغمبر میں رشاد فرمارے اے میرے حبیب فَإِن تَوَلَّوْا اگر کوئی مو موڑ جائے ان نعمتوں سے انکار کر جائے اگر کوئی پھر جائے ان نعمتوں سے اور ان نعمتوں کو تسلیم نہ کرے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِيرُ تو آپ کی ذمہ داری منوانا نہیں صرف پہنچانا ہے منوانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں کہ ایک بندہ مانے ایک بھی نہ مانے سو بندہ مانے یا کروڑ بندہ مانے کروڑ نہ مانے ایک بھی نہ مانے آپ کی ذمہ داری منوانے کی ہے ہی نہیں خالق فرمانا ہے عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِيرُ اجرہ بلاغ دینا جی یہ تبلیغ جو آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا پہنچا دینا لوگوں تک کوئی مانے یا نہ مننے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں اگر خالق کائنات نے فرمایا یاری فونہ نعمت اللہی یہ ضروری نہیں کہ بندے مان جائیں اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں یاری فونہ نعمت اللہی جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو خوب عارفانہ طریقے سے جانتے ہیں یاری فونہ وہ معرفت رکھتے ہیں کس کی؟ اللہ کی نعمتوں کی یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں جانتے ہیں سُمَّا يُنْكِرُونَحَ پھر بھی منکر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کر دیتے ہیں جان بوجھ کر انکار کر دیتے ہیں اللہ فرماندہ وہ ہم بتاتے ہیں ان میں اکثریت کافروں کی ہیں وہ اکثریت میں بھی ہیں اور کافر بھی ہیں ادھے چند چیزیں جی انہا آیتاں تو بات سامنے آئی ہیں پہلی چیز دے ہوئے کہ نعمت خدا دا انکار کفر ہے جب اللہ دی نعمت دا انکار کردہ ہے وہ بندہ کافر ہے ایک قرآن چیز آیت مجیدہ سورہ مبارکہ نحل جو موجود ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ ایدی تائید واسطے ایک ہور بھی میں آیت مجیدہ پڑھ دے سورہ مبارکہ الانکبوت دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھ دینا سورہ انکبوت اے آئے گی جی بھی ہیں اور اکییں پارے ادھے بچ خال کے کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے ہیں یعنی اس آیت مجیدہ دیت خال کے کائنات نے ایسے لوگاں در تذکرہ کیتا ہے خال کے کائنات فرمانتے ہیں میرے حبیب وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں مثلاً خالد فرمانتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ آسمان کس نے بنایا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے زمین کس نے بنائی کہتے ہیں اللہ نے رزق کون دیتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ اور آسمان سے پانی کو نازل کر کے مردہ زمینوں کو زندہ کون کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ فرمانتا ہے اَفَبِلْ بَاطِلِ يُؤْمِنُونَا ان کے اندر جو ایمان ہے نا وہ حق والا نہیں ہے باطل والا ہی ان کے اندر حق والا ایمان نہیں وہ اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں مالک بھی مانتے ہیں قادر بھی مانتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان حق نہیں ہے وہ ایمان باطل ہے میں کہا اللہ کمیں ایمان باطل ایمان میں کد باطل ہوئے اللہ فرماندہ ایمان بھی باطل ہو جلدہ کہتو خالق فرماندہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو یہ دا مطلب ہے میرے محترم سامنے انتہائے ہو گیا کہ اللہ نے من کے بھی جڑا ہوئی یا نعمتہ دا انکار کرے او اللہ دی نظر اچھ کافر اللہ دی نظر اچھ کافر جدو یار قرآن حکیم جو اگر ثابت ہو گئی کہ جڑا اللہ دی یا نعمتہ دا انکار کرے او کافر ہے پھر کسانو ایسے واسطے قدیش شوق نہیں آیا کہ گسر خانے جو وڑھ کے کسانو کافر نہیں ہے تہارت خانے دے اندر جا گئے ایسا کئی وری تہارت خانے جو بڑے ہیں کافر کافر شیعہ کافر سانو بندے سارا درمی کافرہ کھڑ سپیکر تو بھی کافرہ کھڑ واش روم دے اندر بھی لکھتے ہیں خدا دی قسم ساڑھے کسے بچے نمی کدیش شوق نہیں آیا کہ جڑا بندہ سانو کافر آندا ہے ممیوں نے کسے گسر خانے جو کافر لکھ کے ناس جانا ناسی جانا ہے نا اوٹھے منجی ترینہ ڈالنے آخر گسر خانے جو بڑھ کے جڑا بندہ کسے نو کافر لکھ دے وہ لکھ کے چلا جانتا ہے جانا دوسرا آندا ہے اگر شیعہ نو کافر لکھے ہیں تو کوئی شیعہ تہارتخانے جائے گا تکلیف ہی ہوگی نہیں ساڑھے کسے بچے نو شوق کیوں نہیں آئے کیوں اندر جا کے کسے نو کافر لکھ شدے اپنے مخالف ہی ہیں جنو او جائے تو انو بھی تکلیف ہوگے اصل پتہ گل کیے اے بچے ساڑھے چھوٹے بیٹے ہیں ساڑھے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں بچے نو بھی پتہ ہیں کہ جیڑی شیعہ قرآن جیسی پاک جگہ ترکی ہے انو گسر خانے جلے گندی گیڑی ہو مولا کا امچہ ساڑھا ہے جیڑی شیعہ جیڑی شیعہ قرآن جیسی پاک جگہ ترکی ہے انو تہارت خانے جیسی گندگی جلے گندی گیڑی ہو شکریہ کریں جنو اللہ پاک نے تیہ کر دیتا ہے کہ جیڑی بندہ اللہ نو بھی مننے لیکن انو یہ نیمتان تسلیم نہ کرے اللہ فرماندہ ہے وہ کافر سن کے سن کافرہ کھندی کی ضرورت ہے میرا خیال ہے جیڑا نیمتان دا انکار کرے گا میں پہنے جیڑا نیمتان دا انکار کرے گا وہ کافر ہے نا بھئی جیڑا نیمتان دا انکار کرے وہ کافر ہے بات ختم ہوگی سن کی ضرورتیاں کھڑ گی او کافر ہے تو او کافر ہے جیڑا نیمتاں دا منکر ہو جائے جیڑا نیمتاں دا منکر ہو جائے وہ کافر ہے میں اس قرآن چون نیمتاں پڑھنے دے گا تو اڈسان جیڑا میں نو بانی دی طرف وہ حکم ہویا وہ میں نیمتاں پڑھ کے تو انہوں سنا دے نا قرآن چون جیڑا جیڑا منکر ہویا وہ ابھی کافر ہو بے گا میں بار بار کسی نو کافر نہیں آکھنا نہ میں آتھارٹی یا کسی نو کافر آکھنا دی منت پتہ ہے کہ میرا کام ہے نیمتاں پڑھنے تو اڈسان کو کام ہے سوچنا پہ منکر ہے نیمت کاؤں میں وہ نیمتاں دیا کسما نے جناب دو وہ دووے کسما میں جناب دے سامنے پڑھ دیں بچے تیان نال سون لین ایک کھانو آریاں نیمتاں نے ایک منن آریاں نیمتاں سبحان اللہ ایک کو نیمتاں نے جیڑیاں کھا دیا جانے ایک کو نیمتاں نے جیڑیاں منیا جانے جیڑی میں آیت پڑھ یہ نا جی چود میں پارے دی چود میں پارہ چود میں پارہ چود میں اور سورہ مبارکہ نہ لیں ایدی بچوں نیمتاں نے جیڑیاں اللہ فرمدہ لَاَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم تسلیم کر جاؤ ایو نیمتاں نے جیڑیاں مننیاں نے ایدی قرآن چوبی نیمتاں نے جیڑیاں کھا دیا جانے قدیب تُساں بیکیا ہوئے ختم شریف تھے وہ جیڑا ختمہ بچے رکھے تھے جیڑا نے کسٹڈ بغیرہ اور آڑو اور جناب کیلے اور خربوزہ کٹ کے اور سیو تو اُتھے جالی اڑے کپڑے تقریباً دیتے جانے تاکہ مکھیاں بھی نہ بیٹھن اور خراب بھی نہ ہوئے وہ اگے ختمہ تے ساریاں شہاں ترکے جیڑا مولوی صاحب آنے نے فابے آئیے آلائی ربی کمات اوپس سے مات بندے آنے کٹ کٹ کے پونے آنے تھلے بین دینے ایک گڑی گڑی نعمت ہے تھے موجود اے بلکل ٹھیک ہے جی جو تیوی تُسی بیکھو نا تیوی تے جو چلتی ہے نا سورہ رحمان او دوں میں تیوی تے کدھی انگور بخائے جاندے کدھی کیلہ بخائے جاندے کدھی سیب کدھی انار بخائے جاندے جیڑوں پڑھ دا نا فابے آئیے آلائی ربی کمات اوپس سے بان یقین کرو فیرو نا سیب بھان دینے کیلے بھان دینے اے کھان آلیا نعمت ہے نا ساری بھئیے داد یہ نعمت ہے نا فابے آئیے آئیے آلائی ربی کمات اوپس سے بان میں قرآن چو پڑھ دینا نعمت ہے اے تیانل سننی ہے نا اے کھان آلیا نعمت ہے کھان آلیا نعمت ہے کچھ نعمت ہے منن آلیا او پہلا میں دست دیا بچے انہوں سمجھا دیا کہ بچے جنہیں میں پڑھ لگا چلو پہلا نعمت ہے ہی پڑھ لی سورہ مبرکہ الرحمان خالق کائنات نے فرما فیہی ما فاقیتن ونخلم ورمان وہاں میوے ہیں خجوریں ہیں انار ہیں فابے آئیے آلائی ربی کمات اوپس سے بان پھر سورہ مبرکہ واقعہ دیا کہت پڑھ دینا صدرن مخزودن وہاں بیریاں ہیں جن پہ کانٹیں کوئی نہیں ہیں بیریاں ہیں سرپ بیر میں بڑے کمال درجہ دے اور وَطَلْهِن مَنْزُو دِن تے بتے کیلے پڑے ہیں کیلے نے تے تے بتے نہیں بیریاں نے تے اٹھے کنڈے کوئی نہیں اچھا پھر میوے نے خجورہ نے تے انار نے پھر خالق کائنات نے سورہ مبرکہ محمد چلیہ ننمتان تا ذکر کیتا ہے جرہ میں سپیش حلبانی مجلس نے فرمایا وہ بھی پڑھ دینا اللہ فرمانتا ہے فیہا انہارن غیری آسین وہاں صاف شفاف پانی کی نہریں ہیں ایسا صاف پانی ہے کہ لبرٹری میں چیک کرانے کی ضرورت نہیں بہت صاف پانی کی نہریں ہیں پانی دے بھی پیپے نہیں پانی دیاں بھی نہریں پھر اللہ فرمانتا ہے وَأَنْهَارُمْ مِنْ لَبَنِنْ اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں لَمْ يَتَغَيَّرْ تَعْمُهُ ذرا بھی ان میں مزہ بدلہ نہیں ہوا رائی کے برابر بھی اس کا مزہ چینج نہیں ہوگا ایسے خالص دودھ دیاں میں ڈرمیاں نہیں کیا بات ہے نیرہ ایسے داتا صاحب لوگ ڈرمیاں بھی کہتے ہیں موں اٹھ جاندے رہے ہیں ہوئے 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 بھائی دودھ دیاں ٹینکیاں جیڑا ٹینکیاں بھی کہ مک گئے ہیں اور نیرہ بھی ہوتا کیا ہے صاف پانی دیاں میں نیرہ شکریہ دودھ دیاں میں کیا بات ہے نیرہ میں کھان آلیاں نیم تاجے پہ پڑھ پہلائے تھے بندے لاکھ جانا پھر منہ آلیاں پڑھ اللہ فرمان دائے وَأَنْهَارُمْ مِنْ أَسَلِنْ مُسَفْن آج تھوڑی چھڑ کے گو پہ پڑھ اللہ فرمان دائے وہاں شہد کی بھی نہرے ہیں بڑا مصفح شہد اس کی بھی نہرے ہیں شہد دیوی بوتل نہیں نیرہ خالق فرمان دائے وَأَنْهَارُنْ انہار نیر دی جمع انہارم من خمرن لذتن لشاربین یہ پینے والے ہی اس لذت کو جانیں گے کہ شراب کی بھی نہرے ہیں سبحان حکیڑا میں شہر لنگ کے ہیں اٹھوال تو پہلے توبہ توبہ محمد دین توبہ علی محمد توبہ محمد سین ٹیک سینگ پھر شراب دے ذکر تکرنا چاہیے دے نا توبہ ٹیک سینگ آیاں میں دودھ دیں ہمیں نیرہ الحمدللہ بثیرہ دودھ دے فیصل آباد اور توبہ ٹیک سینگ بڑے گجر ویڑن دیں دودھ دیں ہمیں نیرہ پانی دیں ہمیں نیرہ تے شراب دیاں بھی نیرہ کاٹنا کوئی شہ ہوگی انشاءاللہ اگر خالق کائنات نے پھر سا محول دسے ہے خالق کائنات سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب واقعہ خالق فرمان دے ارہا سوررن موزونتن وہاں چار پانیاں ایسی ہوں گی جو سونے کی تاروں سے بونی ہوئی ہوں جڑیاں جندیاں نیمتانے نا وہ خان واسطے چھپڑ گندے نہیں جانا پہنے ایتھے بندے سمو سے بھی لیں گندے چھپڑ گندے ٹوڑ جانا اندھا دیا بندیاں گندیاں نارے آتے باقے جڑیاں شامہ بندے کھواندے نہیں اور نہیں حسنین دی جاگی رہے خار اٹھاؤ میرے نار مولاد وان جزائے خیر آتا فرمائے سونے دیاں تارا دیاں پھنیاں مجیاں پھر خالق فرمان دے متقعین علیہا متقابلی آمنے سامنے منیاں ڈا کے بندے بیٹھے رونگے اللہ فرمان دے اور سونے دے کنگن پائے رونگے بندیاں ایتھے سونے دے کنگن ساڑھے دے حرام میں دنیاں جا دنیاں سے انسان سونا انسان نہیں پاسکتا مرد سونا نہیں پاسکتا وہ تھے سونے دے کنگن اسامی پانے نہیں سڑیاں پہنا سوڑھے ہیں اسی توہاڈے ہی تھے زیبر تو نہیں ساڑھے توانو اللہ جنتے جائے گا توہاں بھی ساڑھے تو نہیں ساڑھنا کیونکہ اسامی سونے تھے کنگن پائے ہونے سونے تھے کنگن بندیاں پائے ہونے تکیم خواب تھے کپڑے اللہ فرمان دا ہے پھر خالقِ کائنات فرمان دیں میرے حبیب ان کو بتا تکیم خواب کے کپڑے لحمت تیرن ممہ یشتہون پجے پرندے نیرا فروت نہیں نیرا دودھ نہیں میں جنتیان نعمتاں پہ پڑنا اللہ فرمان دا ہے میں سامنے تکیاں تھے ٹیک لائے بیٹھے ہونگے تو مفتو مفتی عرشہ لب دی جائے گی میں کہہ جنب مفت ہے شاکرائن انہوں ہی حسین آن دے الحسن والحسین سیدہ شباب حلال جنگ حسنین ہی جنت دے نوجوانہ دے صدر اے جگیر حضرت امام حسین علیہ السلام میرے محترم سامن مولتان جزا دے ادھا مطلب سونے دیئے مجنیاں قیم خواب دے کپڑے ایتھو تک سونا کنگن پا کے بندے بیٹھے نے گے خالق کائنات نے فرمایا وہور ان این ان کم سال لول مکنون ایسی خوبصورت عورتیں تمہاری خدمت کے لئے ہوں گی جیسے موتی چمک رہے ہوں کوئی نیمتہ سمجھ جاؤں دیئے شکلی جا کچھ بندے صرف ہون بول لے کھان پہ ان تکاٹ بول لے مہربانی ہے اور پڑھ دیں اور پڑھ دیں یا قرآن ہی پڑھنا نا قرآن پڑھنا ہے میری پیانی بھی پڑھ دیئے میری بیٹی بھی پڑھ دیئے میری والدہ بھی پڑھ دیئے اچاکیہ رگال نہیں اللہ فرما دے فیہنہ خیراتن حسان اللہ فرما دے وہ عورتیں ایسی ہوں گی کمال کی کہ ان کے حسن جیسا کسی پہ حسن ہی نہیں ہوگا فابعیے آلائی ربی کماتو کذبان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے ہورن مقصوراتن فی الخیام وہاں خیموں کے اندر وہ ہوریں بیٹھی ہوئی ہوں گی فابعیے آلائی ربی کماتو کذبان ہوں بندے تے سوچ دیں پہ بھی بڑیاں موجہ ہوں گی تے میریاں بیٹیاں تینیاں پہنا جاندیاں سوچیاں جان پی سارے کام انہاں واسطے ہیں تے از ہی کدھر جان گیاں میں تو انہوں نے گلد سا پہن میری بیٹی میری ساریاں مستوراں میریاں بیٹیاں پہنا تیان نال سون لے تو اوچھوں کے جتے مرد دونے نے اوہ حسنیندی جا گی رہے جتے پہن میری تساں ہونا ہے وہ زہرہ دی جا گی نہ کوئی اتھے آئے بے نہ کوئی اتھے آئے بے اجنیاں مردہ واسطے ہونا بغیر آتے ہیں شراب دے پیالے تھے اے اے تو اڈک اے نہ رکھا میں دودھ شد پین شید شد پین رہ گیا تو اڈا تو اڈا کی معاملہ ہوئے گا اوہ میں دسنا معصوم فرما دیں جو زہرہ کی کنیزیں وہاں جائیں گی وہ بھی ہورے بن جائیں گی زہرہ کی کنیزیں ہور کے درجے پر ہوں گی وہ بے عیب ہو جائیں گی وہ ہورے بن جائیں گی بے عیب عورتیں بن جائیں گی اور پھر لطفے بھی کہ اگر مومن ایک مردہ کامل ٹڑ گیا جنت تج وہ دی زوجہ بھی کنیز زہر ہے تو جنت تج چلی گئی ہے تو انہوں نے اللہ جدا نہیں کرے گا اللہ فرما دے انہوں ہور دی شکل دے کہ میں تیری ہی خدمتیں پیش کروں گا وہ دوسرا مرد نہیں بیٹھ گی یا اپنے مرد کوئی ہوئے گی میں ایک تاں تقریر کیتا تو وہ بندہ ایک بچوں میں انہوں باہر نکڑنا گیا کہتے ہیں مرواندہ ہیں اے اپنی آنی بی 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 ہوتھے ہی ہو نہیں یہ تو جنت کا بھی ہوئے گی انہیں یہ ڈیٹھے تفہے بندہ بھی تھے ہیں یہ دا مطلب ہے نہیں نہیں کہ ایتھے بندہ کوئی بی بی تو تانگ ہو بھی تھے اٹھے بھی نہ ملے تو ہسنہین دا غلام ہو جاں اے اوہ نا دی والدہ دی کنیز ہو جائے ایک میں تینوں گلدہ ساں جیڑیاں کمیاں تینوں اٹھے بیاں دستیاں نہ اٹھے نہیں ہونے ہاں ہاں اٹھے کوئی کمی نہیں ہو بھی گی اٹھے کوئی کسی دا حسد نہیں کرے گا اٹھو کوئی کسی دا برا نہا کھے گا اللہ فرما دے سلام ہاں سلام ہوں گے کھاناڑیاں نعمتہ آگئی ہیں نا زینک جنہیں آئی تھیرے ہوئی تسے جان دے ہو تو انہوں پتہ ہے کھاناڑیاں نعمتہ لے اٹھے بندہ انہوں پوچھ لو کلفی کتھ چنگی لگ دی دسائیگہ تو آنے بٹے رہے کتھ چنگی پوچھ دی چھوٹا گوشت کے چھو چامپاں آؤتھے کلفا آؤتھوں بار بیو کیوں وہ میدن دسنا اٹھے نہیں آؤتھے چاہ چنگی جتہ ملدیا ہوتھے اللہ دیا بندیاں اے کھاناڑیاں نعمتہ واسطے خجر ہو کے سارے تھانا بنہیں تے منا نعمتہ اللہ ایک گھر رکھیے نہیں تے نکاری نہیں بھی اللہ سدکے جاناڑے مولد بھدنچے تارک ہے جلو تو یار ساریاں کھاناڑیاں نعمتہ بھگوی آؤ سبحانہ اللہ نے کمالے کی تھی کہ جنہیں دودھ پسند کرتے ہیں ایتھے پلوان نے انہوں سے دودھ دا ذکر کیتے ہیں جنہیں بندے شہد کھانا پسند کرتے ہیں عرب دے بہت زیادہ اللہ ہوتے شہد دا ذکر کیتے ہیں جنہیں پانی چھپڑیاں دا بندے پیندے سان اللہ ہوتے صاف پانی دا ذکر کیتے ہیں جنہیں بندے پیو دادے تو شراب پیندے سان اور پیو دادے پڑ دادے تو بندے شراب پیندے سان اللہ فرمائے ہو بھی روڑا کوئی نہیں تُسی نبی تا کلمہ پڑھ جاؤ شراب میں آپ بناوانگی سکاہم ربہم شراب ان تہورہ صاف ستری شراب ہوگی تو آڑی آڑی نہیں تو میں کیا اللہ اُتھے شراب بھی لب جاؤ گی فرمائے نیرہ نیرہ میں اُتھے بست کرنا کی پہ گا اللہ فرمائے تُو اپنی بنائی چھڑ دے میں آپ بنا کے منا تُسی جدو بنا دے ہو ٹھیک نہیں بنا دے بناندے بھی آپ کو پیندے بھی آپ کو چڑھ بھی آپ بھی جاندی ہے دیکھ گاڑا بھی کدھ روحہ بھی کھا لیں گے تو پھر سویرے آن دے ہو رہتی میں پینکی سی ماں بھی دے آجے اللہ فرمائے تا جیدی تُسا بنائی ہوں دی ہے اور کپڑے تے لگ جاتے نماز نہیں ہوں دی تو انو بناندی چارچ میں تُسا جدو کچھ ہے بنائی ہے پلید ہی بنائی ہے تُسا کوئی نہیں سنیا مولا تھا انو چزائی خیر دے اللہ فرمائے تا تُسا جدو کچھ ہے بنائی ہے پلید بنائی ہے میں جدو بنائی ہے اے پاک بنائی ہے کارجا کے فیصلہ بات آلے تو پہ آلے ہو سوچ دیا جانا جس اللہ نے ساٹھی بنائی شراب پسند نہیں ساٹھا بنایا ہاتھی پسند جائے منن آلیاں نیمتا زن چاہی ہیں اور پڑا دجیاں نیمتا کیڑیاں اور یار ساریاں نیمتا جائے میں پڑی ہاں نے کھان آلیاں کھان آلیاں نیمتا اور نے منن آلیاں نیمتا ہوں نے میں تو اب چوبی منٹ لے گیاں کھان آلیاں نیمتا ہوں اجھے اور بھی آئے نے میرا خیال اور اس اگلے ٹائم ہے تھوڑے جی منن آلیاں میں پڑی ہے میں بچے ہوں سمجھا رہا ہے چھوٹے ہوں بچے وہے جلس بھی کھان آلیاں نیمتا ہوں تو آلیاں ہورنے چھوٹے ہیں چیزانے منڈ آلیاں ہور چیزانے بچے ٹاف ہیں ٹک ہیںھ جو بھی گھنے تک ہیں خٹیاں مٹیاں کھائی ہیں جلس بھی تو آلیاں نیمتا undہ اسی ہی کھانے آ ہوں تو اسی دیکھانے ایک مہربانه کرو مجھے عن رکھو تو مarse ہوں آیت میں بات ہی پڑھنا پہلے تو ان میں سمجھا رہا ہوں پہلے سمجھا رہا ہوں آیت پڑھنا وہ دیتائی دے چھے الحمدللہ انہوں مضبوط کرنے واسطے آیت پڑھنے گا ویسے گھلے پکی پہ کرنا اے جنیاں کھان آڑیاں نعمت آنے نا کھان آڑیاں ذہن چھے سوچو سوچ رہی ہیں سوچ رہو کرے لے گوشت بغیرہ کوئی پالو بیچی کھان آڑیاں ساریاں نعمت آنے نا او منن آڑیاں نا واہ 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 بہت سوچو اے جنیاں کھان آڑیاں نعمت آنے نا او منن آڑیاں نا جی اے سمجھو کہ اے میرا شارہ ہے اے کھان آڑیاں نعمت آنے اے میرا اشارہ اے ملنانیاں نعمتہ تو سی ذہن چرک رہا ہے اے نا نو کھاتا جائے گا اے نا نو مہربانی ملنانیاں جائے گا میرا خیال ہے کہ اے جی کر لیے اے جی اے کھاناں نعمتہ 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 اے جی سمجھو اے سمجھو ملنانیاں نعمتہ انہیں بندیاں تو میں پریشانہ جنہیں پٹھے ہوئے انہیں اٹھے جڑیاں ملنیاں سڑوں انہوں کھا گئے لے جڑیاں کھانیاں سڑوں انہوں ماننگے پھر پھر سوڑا جڑیاں کھانیاں سڑوں انہوں ماننگے کئی بندے چنگی چاہ پی کیاں تنہیں ماننگے بھر اللہ تے بندے صرف کھا مننانیاں اورنے کئی بندے انہیں کلو جلیبیاں کھا جائے تو میں تنہوں ماننگے کی امام ملنے ہی انہوں خلیفہ ملنے کی تجری من نہ لیے گھانے 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 جو حق کو چھپا جائے سمجھے نعمتیں کھا گیا صدقہ جانا صدقہ جانا شکریہ کیونکہ جڑیاں کھانا لیاں نعمتہ نے انہوں نے مننا نہیں تجڑیاں مننا لیاں نہیں انہوں نے کھانا نہیں انہوں نے قرآن پاس اتھرہ کے مثال اچھی ہے اے نعمتہ کھڑیاں میرے پانی کھانا لیاں اے مننا لیاں اے دروں ویخ کے سروت میں گھر بچیاں تک پہنچا دیا اے جڑیاں کھانا لیاں نعمتہ نے کھانا لیاں آریاں مننا لیاں انہوں نے جڑی جڑیے چو نا پسند ہوئے اے حرام ہو جاندی صدقہ اللہ مولانا جزائے خیر دے انہوں نے پسند دا نا حلال ہے انہوں نے نا پسند دا نا حرام ہے ہن تُسا زین چھ رکھے اے پچھنا نعمتہ دا منکر ہے نعمتہ دا منکر ہے آجا اے کافر اے جڑا جنت دیاں کھلیاں دا منکر ہو جائے اے کافر اے جڑا جگیر دیاں سرداروں دا منکر ہو جائے کیا بات ہے مولانا جزائے دے ہن میں نعمتہ شروع کرنے گا نہیں پہلی نعمت پڑھنے گا سب تو بڑی نعمت سورہ مبارکہ آلِ عمران خالق فرماندہ بات سمو بہابل اللہ جمییم بلا تفر رکو اینی آیت اس آگے سنیں گے اگو پڑھنے گا اللہ کی رسی کو مضبوط جیسے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑھو اگر اللہ فرماندہ سنو جی وَسْكُرُو نعمت اللہ ہی علیکم اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پہ کی اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو تم پہ کی تم چھ مہمی ہونا تو تسری ہوں اللہ فرماتا ہے ذکر کرو اس نعمت دا کیا ری دا جڑی تو آٹھے تھا میں کی تھی اوہ بندہ ہی ہے جڑا اللہ نے مندہ ہے تو اس نعمت نو نہیں جاندہ جڑی اللہ ہوتا تکیتی میرا خیال اس بندہ تھا دماغ حاضر نہیں جڑا اینک ایتھے راک سارے کبھر نوگاڑا کرنے ایتھے میری اینک سی ایتھے میری اینک سی اینک جو ایتھے ہو گئے تو بندہ آکھے بھی ایتھے میری اینک سی سارے آپ بالا نوگاڑا کرنے بی بی نوکے لارے اوہ اندیا کھلو ہو بھی جاؤ کہیں یہ ہو گیا جائے اناکتہ کیجئے اوہ دو بندہ پیڑا جا پیڑا جا پیڑا جاندو یہ دا مطلب ہے جڑی ایتھے رکھی ہیں اوہ دا پتا ہونا چاہیے دینا ایتھے ہو گئے دا پتا نہ ہو گئے اوہ بھی دماغ کو غائب ہے اوہ بھی دماغ کو خانی ہے تیجدہ تے اللہ نعمت کیتی ہو گئے تو انہوں پتا ہی نہ ہو گئے اوہ دا دماغ ہو گئے اللہ فرما دا میں تو انہوں تے نعمت کیتی ہو دا ذکر کروں تا ذکر کون کرے گا جنہوں نعمت دا پتا ہو گئے میں کہا اللہ مجمع تیار ہے فرما دے اللہ فرمائے دا یاد کرو جب تم دشمن ہوا کرتے تھے پھر اللہ فرمائے دا فَأَلَّا فَبَعَنَا قُلُوبِكُمْ فَرَ اللہ نے تمہارے دلوں میں علفت ڈال دی پھر اللہ فرمائے دا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا وہ جس کی وجہ سے تم دشمنیاں چھوڑ کر بھائی بھائی بن گئے تھے نا وہی محمد تو میری سب سے بڑی میرا آخری بندے تاک آتا بولان دیں جب میں تو ان دعا دے رہے ہیں یہ دا مطلب اللہ دی کائنات تو سب تو بڑی نعمت میرا نبی اگر کوئی پوچھے تم ربیون اول میں جشن کیوں منا رہے ہو تو ان سے کہو یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں نعمت ناظر ہوئی ہے سرکار دو عالم تو بڑی نعمت کوئی نہیں یہ اللہ نے کی دے تکیتی ہے ساڑے جیسے ہیں ساڑے جیسے ہیں ایم این اے ایم پی اے ڈی سی کو وڈہ بندہ کسے گوڑی کرنا لے مزدور نا توڑ اپنے ڈرینگ روم چلا جائے اور سوفے دی بجائے تھے لے بھائی ہونے وہاں دا اتہ باو کی ہوگی باو تم ہوں تم ہی بندہ ہی ہے وہ بے کے اندر دے ڈرینگ روم چبا راوے نا تو وہاں کے آنڈا یار بڑا وڈہ بندہ ہے بڑا وڈہ بند بڑا وڈہ بندہ ہے وہاں دن ترے کوئی دو وہاں سے کہاں میرے پیر پر ہے میرے ہاتھ پر ہے میرے موں تو مٹی میرے سر تو مٹی توڑا اندر لے گیا تو اپنے ڈرینگ روم چو بڑے سوفے دی جا کے آنڈا ہے ایتھے باو میں تے انہیں جو گئی نہیں ساں صدقے آئے صدقے آئے صدقے آئے بھائی کیا باد ہے تو اٹھے سمجھتے ہیں میں تے انہیں جو گئی نہیں ساں ہاتھ میرے پرے نے پیر میرے پرے نے کپڑے میرے کسے کام دینی کچھا میرے جو بو پی ہوں دی ہے سارا دن میں پسیلنا ہوں دا رہے تو اس میں توڑ اندر باگے بڑا بڑا بند ہے ایتھا مدربجی رہا کسے کمزور نوں چنگا احسان کرے تھے بڑے تھا بھائے بڑا ہوں دا ہے نا ہوں دا ہے نا او جو رمڈی نال گوٹی کرنے والا توڑو توڑ اندر جا کے منگے ہیں نا کہ ای ایڈا بڑا ہے جس میرے جیسے ان میں تھے باہدت ہے اپنیا گناہوں نے میرے خیل سارے سوچئے اپنیا تنہائیاں نے یاد کرئے تے پھر سوچو تے سری جنہیں اے ہو جیانتے اے ڈی نعمت کی دیئے انہوں اکبر دے ہونا چاہیے اے بہت بڑی اوزات ہے یا جنہیں ساڑے جیسے انہوں وہ ساڑے جیسے انہوں جنہوں نہیں یقین میرے لو بیکھیں اے پچھلے جنہیں نبی گزرے نے اپنی امت واسطہ نعمت رہ بولو نعمت رہ لیکن میرے جنہیں نبی جیسے وڈی نعمت نہیں وڈی سانہوں نصیب ہوئی ہے ایڈی نہیں ہو خدا دانا سانہوں جڈی نصیب ہوئی ہے نعمت کیسے انہوں نے ملی نبی تانگ آ کے بندے انہوں ریچوی بنوا گئے ہیں نبی تانگ آ کے بندے انہوں مری مچھی بنوا گئے ہیں نبی تانگ آگبت دعا کیتے یہ بندے بندر بنے لیں ایک کے قیب تو بندے بندر بنے لیں ایک کے قیب تو شکرہ تبدیل ہوگے مگر مچ بنے لیں ایک کے قیب تو بندے رچ بنے لیں تو نبی یہاں کیا ہے نا دی شکل ہی نہ رکھ اے دے انسان بڑھن دے قابل انسان ٹھیک ہے جنیاں پشنیاں امدیں چائب سرنا کلے 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 ملاور تو شکر بدلی ہفتے آر دن مچھیاں پھڑن تو شکر بدلی نبی تو نا فرمانی کیتی تے شکر بدل گئی جن نے اے پشنیاں امتاچ کلہ کلہ سینا وہ ساڑے بچے سارے کٹھے پائے جاندے نے شیشے کے وے کنکھلوں کے شکر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تے فرمان کڑی بڑی نعمت دانا محمد پتہ ہی نہیں ساڑے تے کڑی بڑی نعمت ہوئی میرا خیال ہے کہ میرے نبی تو بڑی نعمت ہی گائے نہ آتے کوئی نہیں آجنیاں ساڑیاں شک نہ ٹھیک رہے نا ساڑے عمال دی وجہ تو نہیں اللہ فرمانتا بشل مومنین بے انہا لہم من اللہ فضل کبیرہ یہ مومنوں کو خوشکبری ہو کہ اللہ نے ان پر بہت بڑا فضل کر دیا ہے کی پر لے بہت بڑا فضل کر دیا ہے سلطان باہو جاندے تھوڑا پتہ نہیں شکر شکر تھوڑا بتا دیں لو جی اگر میرے دوست بیٹے سن تھے ایک اور آگا نے میرے بان تے میرا ٹائم ہی ویسے چار بجے سی میں پڑھنا 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 میں چھڑنا کروں میں ویسے پہگل کرنا دوسری سو میرا ٹائم چار تو پائنچ سی تو میں اپنے ٹائم تھی آیا میں انہتے ٹائم اچھ نہیں پڑھتا پتہ نہیں مجھا تھا کی ٹائم دیتا گیا سی میں نے چار تو پائنچ دیتا گیا تو میرا ٹائم ہاں مک گیا آجے بیچھو پانچ بجے دا کا پڑھنا سی انہتے پانچ بجے دس منٹ پہ ہوں گئے اور میں بات ہی پہ کرنا جی میں کاردہ کر دے گئے ناڑ بات ہاں کری دے کیا دوزار دے آئے سو دوزار جی دے ناڑ پائنچ سو بات ہاں گئے یہ بات ہے بات ہے بانی آئے ناڑے ویسے میرا ٹائم ختم ہو گیا میں اس گارنے کلوز کرنے دی کوشش بہت جلدی کر دینا میں کیا عرض کر رہا ہوں بہت بڑی نعمت دانا مصطفیٰ اللہ فرما دا ہے مومنوں کے لئے خوش خبری ہے کہ ان میں ہم نے فضل کبیر کیا بہت بڑا فضل کیا ہے بہت بڑا فضل اس سلطان اور عارفین نے فرمایا ہے عدل کریں تے تھر تھر کم بڑھو اچھیاں شانہ والے ہوں فضل کریں تے بخش جامن میں بھر گئے مو کالے او جی رہاں دا نا فضل اینا مطلب عدل کرے تے کوئی نہ بخشا جائے گا فضل کرے گا تے بخشا جائے گا نا اس فضل دا نا آئی تے محمد مصطفیٰ اے بہت بڑا فضل ہویا نا سادھے تھے ہن تو اٹھا زین اس میراج تے گیا تھے میں ہوتے کھڑ کے تو انوں تے تو اڑے کو اجازت لے نا اے سادھے برگے ہوتے جی اللہ نعمت کیتی ہے وہ مصطفیٰ ہے نا جی وہ سادھے برگے ہوتے جو نے نعمتیں او اے ڈا کریم ہے توں اے ڈا رحیم ہے توں اے ڈا اکبر ہے توں اینا ہی اتہار ہے توں انا ہی محرمان ہے توں تو سادھے لو بیکھیا ہی نہیں ہائے ہائے سادھے لو بین تو ہسیتا موسیٰ جو گئے نہیں سا سادھے لو بین تو ہسیتا پچھلے کیسے نبیٰ جو گئے نہیں سا تو نبیان تھا سلطان ساڑھے تھے پہیدت ہے تو آگے جی تھے زین نے میں ایتھوں جمپ کرانا لگیا تو آگے زین انہوں آؤ اتھے آؤ چھت پار کر جنگے تو آگے زین انشاءاللہ آؤ دوستو جو نعمتوں کا منکر ہو وہ اچھی جی کافر ہوتا ہے ایتا مطلب ہے سب سے بڑی نعمت کا نام مصطفیٰ ہے نبی کا منکر کا نبی کافر تھا سار اٹھاؤ جی توانا زین ہو گیا آؤ تو نبتے رہے گا جب پیغمبر جیسی نعمت کا منکر کافر ہے جو ہم جیسوں پہ نعمت ہوئی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اب میں قرآن سے وہ پڑھ رہا ہوں جو محمد جیسے پہ نعمت گئی تو ساکھا اور نہیں فرمایا میں جی پڑھ رہا ہوں جی نہیں ساکھے جیسے پہ نعمت ہوئی وہ سرکار مصطفیٰ نے تیجری مصطفیٰ تو نعمت ہوئی ہوئی وہ کیسے ہوئے گی پھر میں پہلا ایڈوانس کہہ دیا جیڑا مصطفیٰ کیسی نعمت دا منکر ہے او کافر ہے تیجری محمد دا نعمت ہوئی ہوئے او دا منکر مسلمان کیسے رہ جائے پڑھا جی اللہ فرما رہے یو دی کا رب کا فترزا میرے حبیب انقریب ہم تجھے وہ عطا کریں گے تو عطا ہے پورے مومنوں پر ہم تجھے پر ابھی عطا کریں گے اور تجھ پر ایسی نعمتیں چھوڑیں گے تجھے ایسی چیزیں دیں گے کہ تُو ہم پہ راضی ہو جائے گا راضی ہو جائے گا میں کہا اللہ جنیا نبی تے نعمتہ کی تین اوہ جلدی جلدی فرما پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترائے نعمتہ نے تراؤں تو میں اشتتام پہ کرنا اللہ فرما دائے انہوں میں تشریح نہیں کرنی اللہ فرما دائے والا سوفا یو دی کا رب کا فترزا انقریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ تُو اپنے رب پہ راضی ہو جائے گا اللہ فرما دائے نبی فرما دائے جی فرمایا پہلی گالتے دس علم یجد کا یتیم انفع آوہ جب تُو یتیم تھا تو میں نے تجھے ٹھکانہ دیا تھا نا سمجھیں دوسط کے ہیں جنہے بندے داعت دے رہے ہیں ٹھکانے لگان دے رہے ہیں اگلی تو اگلی آج چلہ فرما دائے وہ وجہ تھا کہا آئے انفع دنا اور جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم نے تجھے ایک مال دیا تھا نا جس سے تُو گنی ہو گیا تھا جی میں تو ہم نے داعت تو اندازہ لانے ہے کہ تو ہم نے میرے دس سن تو پہلے پتے ہیں وہ جیڑی پہلی شاہ اللہ عطا کیتی ہے وہ ابو طالب دکھو دے جیڑی دوسری عطا کیتی ہے جنابِ حدیدیت الکبر آدم آدھے اے قرآنِ اللہ فرما دا وَأَمَّا بِنِمَتِ رَبِّ کَفَحَدْدِسَ میرے نبی رب کی ان نعمتوں کا ذکر گیا گیا اے دا مطلب ہے جیڑی میرے تیرے تے نعمت ہے وہ محمدِ مصطفیٰ ہے جیڑی مصطفیٰ تے نعمت ہے اوہ ابو طالب اور خدیجہ دنکو برائی ہون آخری نعمت دسا اے دو نعمت اللہ اپنی مرضی نہ دیتی ہے ایک تانے دے جوابج دیتی ہے جیسے بچے دی شادی نو لیٹ ہو جائے اوہ دا سارا شریکہ آکھرنا پہن دے اے دن ہی ان دی نشاء اللہ تیجے بیکھنہ لے آئے ہوں تو پھر لوگ آدھنے انو بیکھنہ آئے نہیں تیجے ٹور جاندے لے ہونے بیکھ کے اگے کئی آئے تو کئی گیا جیدہ شادی نو کوئی پہنٹی کو سالدہ ہو جائے بچے بندے اندھنے ایدانی کتے ہو جیدہن پھر اوہ دا کر دے نا کر دے پھر چنگا ٹکا آکے کر دے اندھنے آتش بازی چلانی ہے اندھنے چھڑوں پر ہاں پہ بندی ہے اندھنے میں ڈی سی کو پوچھ کے آئے اصا چلانی چلانی تے گوڑے آدھنے واقع جاندہ بچے تو ہاں جاڑی چھڑ نہیں ہے نا ایدھر جائے اوہ نا دے کوٹھے تو جا کے ٹھاؤو بے پتہ لگے پی اوہ دی اوہ دی لائٹا ایڈیاں دی ہیں بندے تیز لاندے نے کے لوکان دیا کران دے اندر چمکا پہن دی ہیں پتہ لگے شریکان ٹھانڈو کہا جائے تُس ہی آن دے سو نہیں ایدھا مطلب ایدھو تانے دا جواب دیئے نا اوہ دو ایج دا دہی دا کے شریکان اٹھانڈ پہنے اللہ فرمایا میرا حبیب تینو کوئی تانہ نہیں سی دندہ میں تنو ابو تاردی کو دیتی تینو کو تانہ نہیں سی دندہ غریبی دا لیکن میں تینو خدیجہ دا مال دے دیتی ایک تینو تانہ گڑیاں پزانا جو ملے ہیں ہووہ لب تر ہووہ لب تر ہووہ لب تر اے بے اولادے اے بے اولادے ایڈا وڈا توفہ دیانگا کارکار گوڑے چر جڑ گئے انہا تو اے نکل کاؤس ہے فسندل ربی گوانہر انہا شارعہ کا ہووہ لب تر میں نے فاطمہ دے کے تیرے شریکوں کا مو بات کر دی عزیز آنے گرامی قدر ابو طالب دی گود بھی نعمت خدیجہ ترک برادہ مال بھی نعمت جناب سیدہ زہرہ دی آمد بھی نعمت اللہ دیا بندیا نعمتانو مننا چاہید ہے کہ نعمتان دیا تیہانو مارنا چاہید ہے یہ نعمتان ہے جنیا مننا نوازدہ آنے گے جننو مننا زیونا نو مارے آنے اے جننو مننا زیونا نو مارے آنے میرے عزا صدقے جاؤں حضرت یقوب دے بیٹے انو پراہا میں چپیڑ ماری لمبی چوڑی بڑی بھی نہیں ماری بڑے کو جا کے حضرت یوسف کہنے کے تو انو میں کیا کیا تسی میں انو کیوں ویس دے ہو تی کیوں خوش زڑ دے ہو کیوں انج کر دے او سی چھے کر کے لیا کے ناسدہ کے چاہ لیتے رو اینہ کو آنج نہیں اے بڑا پراہا سی اے اینہ کو آنج کیتھا ہے اے ڈی چیخ نکلی حضرت یقوب دی سارا ملنہ کٹھا ہو گیا انہیں کیا 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 بھی تسی رونگے تو آج توڑی آس آگا جگر کٹ کے لائے گئی حضرت یقوب فرماندہ نے موں تے مارے آنے میرے پر اسے نبی تے پتر تے موں تے چپیڑ بچے دو دی آواز دور رہاں دی اللہ جانے میرے نبی تی کبر چکیڑی آلت ہوئی ہوئے گی جگہ شمر تربلا دولائے گے شام تاک سکیمہ نمار دولائے گا میں اسی رفیق کی دانے کرنوں اپنا درد بیان کر کے دولے دولے جاز رہے گا آہ میرے یہاں پہنا پر ٹھیا رہتی ہیں تباکی مرشدہ دیاں مولا تو انہوں ویران دا گام نہ دے مولا تو انہوں پتران دا گام نہ دے تو آٹے پیکے واس دے رہے ہیں میں نے دکھ کھک گال دا لگ دا ہے میں نے ایک بندیاں کیسے ہی انہوں مجلسان کا دیاں پہیاں دیاں انہوں تر ابھیوں لگل چڑ گیاں میں کہا چیلم دیاں اکی دا چیلم یہ میں کہا کسے ایک دا چیلم ہے پتر جہوں دا ہوئے تو پہو دا چیلم کراندہ چاڑ گیاں پتر پہو دا نصیب ساٹھ جانتے اپنی زندگی پتر بھی چاڑ گیاں کراندہ چاچا جہوں دا ہوئے تو پتیجے دا چاڑ گیاں کراندہ پتیجے جہوں دا ہوئے تو چاچے ٹور گیاں دا چاڑ گیاں بولو اور ماما جہوں دا ہوئے تو کسا پنے میں دا چاڑ گیاں پنے میں جہوں دا ہوئے مامو فوت ہو جائے جو محمودہ انہ میں چاڑیا جرہا رہے ایتنوں دسان ایو چاڑیا پہو دا بھی چاڑیا ہوں دنیے پتر دا بھی ہوں دنیے چاچے دا بھی ہوں دنیے بدین جی جا سن کے جا حسین جیسے محمودہ بھی ہوں دنیے اونا محمد جیسے اپنے میں ہوں دنیے زہرہ دیتے ہی تنوں کدہ کدہ پرسہ دینا میں نو کہنے لگا چہرم چاڑیا نو آن دن دا چاڑیا یا قبرتے ہوں دے یا مقتول دے کارنے کارنے دے مدینے نے قبرہ انہیں دیں کربلا نے کربلا چاڑیا کرو یا اتھے مدینے کرو فیصلہ باد چالیس ہوا چانگ چالیس ہوا کراچی بھی چالیس ہوا لہور بھی چالیس ہوا ہارپرینڈ چالیس ہوا انہیں گن کی تیجی میں میرے ہونہ آنسون ہے یہ جو میرے آنسون دا رہا ہے کہنے گا روندہ کیوں ہے میں کہنا مضرومہ دا چاڑیا ویں ایک تھا ہی روندہ سی جے پہنا کر کے جا دیا کوئی پہن چاڑیے تھا کمی یہ تھا گار میں چھو کدینا کسے گا مچھرو وہ دھر دیئے جی لوگ دفن کر کے ٹوٹ جن دنے پہن ہوتے لوگ کن دو بار ٹوٹ جن دنے پہن فیر ہوتے لوگ دسویں کرا کے ٹوٹ جن دنے پہن دسویں بڑھتے ہیں اپنے بچے اپنے شہرتے کے علاقے ہیں دیئے تسی پھر جاؤ میں تے چالیا کرا دے یا ہوا گی وہاں دا میں بچے سکون کی میں پیٹیا ہوں وہاں دیئے میں انہوں دی پھپی دی منت کیتی تسی بھی اپنی پہنڈوں آنکھوں میرے پہنٹے دن کٹے میں ہی تو جا نہیں سکتی میں ہی تو جا نہیں سکتی نہیں نہ چھڑ دی تھی باگوں دا ویڑا نہیں چھڑ دی ویر دی قبر نہیں چھڑ دی رہ پہنڈ دیئے ہر روز صویرے اٹھ کے پانی تکول پڑ کے روز قبرستان لوکی جاندی بھی بین دنے آنڈی بھی بین دنے اگر بات یہ لاکہ انڈیئے تھے روز قبرتے ہاتھ راک کے آنڈیئے کتے آگئے ہیں میرے پہو دا ویڑا ہون جڑ گئے ہیں یہی آنڈیئے ایک گلدہ بندہ جواب دے ہیں تو میں نے اجازت لینا بندہ تسانے جڑی روز قبرتے جاندیئے روز جاندیئے لوگاں جو گزر کے جاندیئے اوہ مسلمانوں سنوہ قرآن کھولنے دا واسطہ دے دستو انو قدی کسے مارے ہیں جیدے کلو لنگ دیئے ہم دردی کرتا ہے جیدے کلو لنگ دیئے ہم دردی کرتا ہے ترائے پیڑا آئیں جو کھڑو کے پیان دیا سان یہ کہتا چھوٹے گئے ہیں تچینہ مہا کے کرنے صرف آباد روو قدی نہ سکتا میں ایک جملہ اور کر دینا انہاں نہ کرے کسے پیان دا گیر دنیاں تھاڑ گئے ہیں لوگ کی قبرستان کی بلا چار پائی رکھتے ہیں لوگ آنڈینے کوئی گال نہیں ہو لوگ آنڈینے گھوڑے اوہ کچھے میں چھتی دفن کرو پوچھ بندے ضرور نرم دے لن دے لیں وہ آنڈینے نہ آئیں جو نہ کر آنڈینے میں نیڑے ہیں صدقے بھائی صدقے آنڈینے میں نیڑے ہیں جیتھے بی بی زینب سننا ایڈو نیڑے نہیں پیانے ہو سننا آنڈینے میں آنڈینے میں نیڑے ہیں تو میں کوئی صرف مو ایک واری بکھا چڑھو میں مو روزتہ نہیں نا بکھنا پین آنڈینے مو بکھنا وہ زین تصور ہوندہ ہے جیتھو میں جامانگی بندے کچھ بیٹھے ہونگے کچھ کھلوتے ہونگے چار پائی ہوگی اتھے وییر ہوگا میرا کفن سونا ہوگی گا اتھے مسجد دی چار در ہوگی اتھے پھول پائے حسد کے جامان لوگ دوارے کھلوتے ہونگے جیتھو میں جامانگی کوئی بزرگ آئے گا تو میں نو پیار دیکھا آکھے گا آجا ویکھ لیں اور دوں ہاں پاس کفن آنچے پھڑے گا تو میں نو آکھے گا ویکھ لیں پہلا میں ویکھا گی پھر میں چھو مانگی پھر میں پچھا گی میں نوڑی کے جاندوں ایک گل پہن دے زین چندی ہے جیڑی اٹی دورو توری ہوئے او دے زین چھو موندہ میں موں ویکھا گی سانو روندیاں نوڑے کے ہسنا ہے پر اکواری کلہ بے کے سوچی جیڑی پہن آوے دے گے موں ہی کوئی نہ ہوئے آدموں کے یہ ترہے پہنے پتھر اٹھائے لیں پھر چھوڑیاں ٹھائیں گے پھر دلواروں دے ٹھوڑے اٹھائیں گے ویر دا چیرے نگر نہیں آیا کٹی گردن تا موں رکھ گے پھر میں اممہ دے جائے اممہ دے جائے صرف دس سن آئیاں میں کل کیوں نہیں آئی میں راتی کیوں نہیں آئی تو میں آج سارا دن کیوں نہیں آئی ترہے بیمی کے جملے نعباد رو کسے گامچ نہ رو میری ایک مقصود دعائے تُس ہی ذرہو دے واسطے آمینہ کو میں توڑی ہر دعا واسطے رو کے دعا کرنا روندیاں کھانو اللہ قبول کر دے میں توڑے واسطے دعا گو پہنا واسطے تیاں واسطے توڑے واسطے ایک میرے ذہن چے دعائے جائے سے شفاہ واسطے توڑے واسطے آمینہ کھنا میں آیاں نہیں کر دا بس تو ذہن چے رکھنی ہے کہ اللہ کرے کہ میں وہ ٹینشن نہ آئے توڑیا ٹینشن نہ اللہ دور کرے پہنا تے کفہ نہیں چو موں او کھاویں دی جنہ تے کتی گردن ہوئے نری ساری کوئی نہ ہوئے اُدھے پتے موں رکھ کے بی بی فرمایا میں کل ہی آ جانا سی سجاد دے خیمے نوانگے لکھا میں بند ہی آگے چو تیری نسل بچان دی رہی آ آدھ رہا دجہ جملہ بی بی فرمایا میں رات ہی آ جانا سی یہ تیری میں در دے جائیں میں ساری رات پاس دی جگہ دیکھا لوگیں پہ رہ دیتے کہ اگلی گال میں یہ پہنا واسطے ہوئے تو اٹھے واسطے ہوئے یہ لکھ رونا واسطے در آئے ہیں میں اگلے دن بی بی فرما دیئے ویر کل داس موہ رمزی آج یارہ موہ رمی میں نو تیرے خون دی قزم کل میں اکبر دی لاش بے کی کل میں کاسن دی گھٹڑی بے کی کل میں خالی علام بے گیا کل میں تینوں دو رہا اوکھی میں آج بہتی تھوڑیا بندیاں دی ہائے آئی کٹی گرتن چو آواز دے آئی ہوئے گی اممہ دی جائی شاہتاں کل لوگیں تے اوکھی آج ہوئی ہیں فرما شاہتاں دے میں بڑے چردیاں پیوے لیا میں مانیاں پٹیاں بنیاں میں بابے دا سار بنیاں میں ویر دے تیر گھٹے دے شاہتاں میں کھنڈی تے آتی ہوگئی آلی دی بیٹی آج میں مک گئیاں میں سارا دن پر جائیاں دے ہتھ بند لی لئی میں اوچڑ گئی جدو رباب میں ہتھ بتائیں میں نوٹی گئی جدو لینا لے کریاں پایاں میں بابا پرماد ہو گئی ہے پاس بھی زوجہ قید کھڑیاں جملہ صرف آخریہ نے کہ کوچھ بی بی نو اتر دیاں وقت لگئے کوچھ پتھر ٹاندیاں وقت لگئے دھو کوچھ تنوارہ ٹاندیاں وقت لگئے ترہ کوچھ وقت وین کر دیاں لگئے میں نو نہیں پتا بی بی نویں سارے کم مچوں گزر دیاں پندرہ منٹ لگئے لیں اتنا گھنٹا لگئے منہ گھنٹا لگئے اجیے میں بڑے بڑے علمانوں پر پوچھناں مقتل دیاں بڑیاں جی ہیں کتابان دا ترجمہ انہی ہونتا کوئے میں علمانوں کی بلا پوچھنا میں ہفتہ پہلے ایک علم دیر نو پوچھاں میں کہاں کی بلا کنی دیر لگئے بی بی کہا دیتے ہیں میں کیاں اونٹ تو ڈکھ دیاں پتھر اٹھان دیاں تلوارہ اٹھان دیاں تے مین کر دیاں کنی دیر لگئے میں بڑے انو پوچھاں کہاں میں کہاں پوچھتاں کیوں ہیں میں کیا اگلی گل دا میں نو پتہ ہیں میرا دل کر دا میں مومنے نو دساں وہ ٹائم کنہ لگئے یہ ہو رانسو بات جانگی ہونو ہی آ جانگی کہتو جنو ٹائم دا پتہ لگا میں دساں گا میں نو ہندگ نہیں پتہ لگا کہ بی بی کنی دیر ویر دیلاش دے رہی قرآن میرے سامنے جڑی میں پڑی اگلی گل او پکی ہے ای تنی پتہ کنی دیر رہی ہے مسلمانوں جنی دیر رہی ہے نو مار دے رہنے زہرہ دنے آج کنی دیر ویر دیلائی دے رہی ہے نو مار دے رہنے اٹھی نہیں اٹھی ہے نا جدو اٹھی ہے عوضوں پہ برمان دیسی میں زخمہ تو نہیں اٹھی میں خون پہ جان تو نہیں اٹھی میں نو مار دے میں اتھا ہی مر جان دی اور سجاد روپے مار دے میں میں اٹھیں ہوں تیری نسل پہ جان واسدے میں اٹھیں ہوں اٹھو 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 سر دی تفسیر بچا بھائی جان اٹھو بھائی جان اٹھو بھائی جان اٹھو بھائی جان اٹھو ساکر بیمران پہ جان سامنے مہارم اندین شاہ بھائی جان بھائی جاند